ہمارے جیش کا گھر بھی عجب گھر ہے کہ ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیرے رضا معلوم ہوتا ہے چھوٹے والے بابو کا تو آؤ جواب نہیں تھا مولانا تو بڑھا ہی ہے سبحان اللہ چھوٹے میاں بھی لا جواب تھے اصل میں آپ کو جو جمع ہوئے ہیں جو ہی نہیں جمع ہیں شیرے نیپال کا فیضان تو ہے مولانا کوسر صاحب کی محبت کی دلیل تو ہے اس پروگرام کو اپنی ترتیب اپنے دماغ اور اپنے تدبر حکمت سے خطیب مہراشتر خطیب ہندوستان اطائے حضور شیرے نیپال دعائے حضور بلزاری اللہ بہترین عدیب بہترین خطیب صاحب زبان صاحب فن صاحب فکر و شعور صاحب فکر و بصیرت ہستی کے پیکر میں حضرت علامہ اخران نزا قادری مدرسہ غوثیہ تاہرگو شمشیر پور کمبازی نازی دا مڑی کافی دیر سے بیٹھے ہیں یہ خاموش بیٹھے ہیں تو یہ بس سمجھئے کہ خاموش ہیں جو خاموش ہوتا ہے وہ ان سب کچھ بولتا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے درسا ان کی ترتیب اور ان کے دماغ اور ان کی فکر سوزی اور فکر سازی کا اثر ہے ترتیب سازی کا کہ بہت اچھے طور پر چل رہا ہے حق تو یہ ہے کہ بچے بھی یعنی تک جویدار ہیں چچا حضرات بھی اور ماں پہنے چھوٹی چھوٹی بہنے زمانے ہیں خواتین بچیاں بھی بیٹھ کر آقا کی بارگاہ میں محبتوں کا خراد پیش کر رہی ہیں ایک شیر پڑھنے جا رہا ہوں میں جب آتا ہوں تو انتشار اور آپس میں گفتگو کا سنسلہ اور پھر تباہی یعنی چائے کیامت ہوتی ہے ایک شیر سننے محبوب زفر جیسے ہائی فائی شائر آ گئے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ میں نہیں ملتے ممبئی اور دنڈی اور کلکتہ سے یا اتنے لمبے سفر گتائے کر کے لوگ آسانی کے ساتھ نہیں آتے ہیں جناب محبوب زفر جیسے آ گئے ہیں تو ان کی قدر کی اور پروفیسر صاحب ایک شیر سناتا ہوں لوگ شیر بھی تو بہت مشکل سے سمجھتے ہیں شیر کہنا تو دور کی بات ہے وہ شیر یہ ہے کہ فقط دو چار نہیں بے شمار پہنا دو فقط دو چار نہیں بے شمار پہنا دو بہت ضروری ہے کہ میرے یار پہنا دو کلام پاک پہ مگلی اٹھائی ہے اس میں وسیح رزوی کو چوتے کہار پہنا دو مسیح رزوی کو اب جس کو سنایا تس سمس نا اکباد نا پہنچن نا احلا یا سماجی نا سکری نا جماع کی کوشش نہیں میں جانتا ہوں کہ سب لوگ اپنی اپنی فکر اور اپنی اپنا جہان آباد کیے ہوئے ہیں مگر اچھا شیر پڑھنے کے بعد آپ جھنیں گے نہیں تو اچھا شیر پڑھا نہیں جائے گا نہیں پڑھا جائے گا کہ جلسہ نہیں ہوگا جلسہ نہیں ہوگا تو اس لحظی عمل کا کام کیسے ہوگا ایک شیر اور سنیئے عمل اس کا پڑی سازش سے خالی ہو نہیں سکتا نہ سب نامہ علت ہے وہ تو عالی ہو نہیں سکتا کلام پاک کی ازمس جو کھلوار کرتا ہے میرا چیلین جہیں وہ تو عالی ہو نہیں شیر کا ترجمہ کرنے کے لیے وقت چاہیے لیکن جنابِ گوھر صدیر کی صاحب جیسے سالیویں زبان سالیویں ون دانشور اور مہتکانہ فطر و نظر کے مالک آئے تو دو منٹ میں اپنے بات تو کیسے کہا جا سکتا ہے ایک گھنٹہ کو یہ خدا کریں اسی کو پانچ منٹ کے اندر سمیت نہ سب کے بس کی بات نہیں ہے ہم مزارش کریں گے کہ چند دنسوں کے ساتھ محصہ آپ کی شرکت ہو جائے تاکہ خوشیوں کا ایک خوبارہ پھوٹنے لگے لوگوں کے دیلوں میں جنابِ پروفیصر کا اور سمیتر ہے مزارش کریں گے